موسیقی اسلام علیکم پاکستان ڈفنسر آلسوز میں خوش آمدیر 27 فیوری کے دن جو ہے قریب آ رہا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے سال 27 فیوری کو پاکستان ایفورس نے واقعی ہی میں اپنی کوالیٹیٹیو سائٹ کا مظاہرہ کیا تھا اور چند گھنٹوں میں انڈیا کو ایک ایفیکٹیو رسپونس دیا تھا اسی لئے آنے والی 27 فیوری کو اسلام آباد میں فلای باسٹ کا مظاہرہ کیا جائے گا I'm sure preparation کی آواز سے کافی حد تک اسلام آباد کے لوگ پہلے ہی aware ہوں گے اور I think اس کے بعد بھی شایدو نئے preparation دیکھنے کا موقع ملے چونکہ 23rd مارچ ہوئے وہ جلد ہی آنے والا ہے Wing Commander Numan Ali Khan جنر نے MIG21 کو AMRAAM سے گرایا تھا اور Squadron Leader Hassan Zeddiqi نے بھی ایک SEO 30 MKI کو ایفیکٹیو لی ڈیمج کیا تھا نہ صرف یہ بلکہ Wing Commander فہیم احمد نے بہت اہم رول پلے کیا تھا جب انہوں نے انڈین انسٹالیشن کے قریب جان پوچھ کر صرف میسیج چھوڑنے کے لیے target کو original target سے تھوڑا سا دور پھینکا جہاں پہ allegedly اس time پہ وہاں کے Chief of Army Staff یا آپ کے Chief of Defense Staff موجود تھے انڈیا کی بکلاہٹ جو ہے evident تھی جس کی وجہ سے ان کا اپنا military helicopter جو ہے وہ friendly فارق سے تباہ ہو گیا کوکہ میرے مطابق وہ Sam سے نہیں بلکہ Air to Air Mizzle کا نشانہ بنا تھا یقینین ایک بہت ہی proud moment تھا پاکستان Air Force نے ماضی میں 65 میں 71 میں یا Soviet War میں جو heroics دکھائی ہوئی ہیں ان کو modern generation نے ذاتی طور پر witness نہیں کیا ہوا لیکن یہ event جہاں یقینین ایک بہت ہی memorable memory تھی کوکہ اسے جنگ کی bad side کا بھی اندازہ ہوتا ہے تو hopefully آپ 27 February کو actively participate کریں گے اور میں یقینین آپ کا experience بھی جانا جاؤں گا پریزیڈن اردگان کے وزٹ کے بعد یہ decide کیا جا چکا ہے کہ پاکستان اور ترکی اب اپنے economic trade کو بڑھائیں گے اور projected goal جو ہے یا longer run کا جو goal ہے وہ 5 billion dollar دکھ کے قریب کا رکھا گیا ہے اسی وزٹ کے اثرات جو ہے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ ٹرکی کی Pegasus airline نے جو ہے پاکستان میں اپنے services start کرنے کا ارادہ کیا ہے اور 28 March سے Pegasus جو ہے اپنے services کو start کرے گا Civil Aviation Authority کے مطابق Pegasus Airlines جو ہے وقراتی ستم بول کے درمیان ہوگی اور ایک ہفتے میں چار دفعہ جو ہے یہ flight کو fly کیا جائے گا اس airline کے علاوہ جو ہے ایک number of companies پاکستان آئی ہیں جنہیں woodwork interior designing وغیرہ شامل ہیں اس چیز کے chances بتا جا رہے ہیں کہ اس سال میں جون کے مہینے کے دوران چانہ کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں اس چیز کے ابھی foreign office کی جانب سے official statement نہیں آئی ہے لیکن اس چیز کے chances بہت زیادہ ہیں سی پیک کا فیسٹو اپنے رائز پہ ہے اور اس کے بہت سے projects کی approval جو ہے وہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے connected ہے پرام انسٹر نے recently شی جن پنگ کو telephone بھی کیا تھا چانہ میں جو اس موقع پہ coronavirus spread ہو رہا ہے اور اس کے لئے پھر سے facilities کو چانہ بھی بھیجا گیا ہے چانہ کی local community میں بھی پاکستان اور رسیا کی اس effort کو acknowledge کیا گیا ہے سو اس چیز کے اثار ڈظر آ رہے ہیں hopefully اس پہ کوئی proper clarification بھی foreign office کی جانب سے سامنے آج ہے تو آج کے لئے اتنا ہے like and subscribe اور اگر آپ کو کچھ feedback ہے تو سپیمیٹ کونکس کو سکتا لیے اپنے کے لئے پیس اور پاکستان زندہ